بسم اللہ الرحمن الرحیم دورے اور پاکستان میں اربو ڈالر کی سرمایہ کاری کا بڑا اعلان کر دیا گیا آرمی چیف سے چینی پیپلز لبریشن آرمی کے کمانڈر کی اہم ملاقات ترکی کی روس کے ساتھ ائر ڈیفنس سسٹم ڈیل پر امریکہ کو پریشانی لاحق امریکہ کے ڈیل ختم کروانے کے تمام حربی ناکام مقبوضہ کشمیر میں فائرنگ دو کشمیری نوجوان شہید ہو گئے پیرس ائر شو میں پاکستانی تیارے جیف سیونٹین تھنڈر نے سہر تاری کر دیا ائر شو میں اسی سے زائد ممالک حصہ لے رہے ہیں روسی صدر ولادی میر پیوٹن کا امران خان کے ساتھ کرگستان میں ملاقات کے دوران بڑا شکوا وفاقی کبینہ نے کرزوں کی تحقیقات کے لیے ہائی پاور کمیشن بنانے کی بڑی منظوری دے دی ہے مقبوضہ کشمیر بم دھماکے میں دو بھارتی فوجی ہلاک اور انیس زخمی ہو گئے بجڑ منظور نہیں ہونے دیں گے شہبا شریف فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کا اتفاق ہو گیا حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ہیڈ لائنز اب بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف تو دوستو آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان ملک کا سیاسی گن ساف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جی ہاں جی نہیں تو دوستو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی سکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووڈ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجئے گا ایک نظر ڈالتے ہیں کل کے پوچھے گے سوال کے ریزلٹ کی طرف جی تو دوستو کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے پچھلی حکومتوں کے بے تہاشا کرزوں اور لوٹ مار پر انکوائری کمیشن بنانے کے حق میں ہیں میں بہت بڑی تداد میں لوگوں نے حصہ لیا اور 98 فیصل لوگوں کا کہنا تھا کہ جی ہاں انکوائری کمیشن بننے کے حق میں ہیں اور صرف ایک فیصل لوگوں کا کہنا تھا کہ جی نہیں اسلام علیکم دوستو آپ کے اپنے چینل علیف نیوز میں خوش آمدید کہیں گے اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل علیف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف امریکہ نے تیل بردار بحری جہازوں پر تازہ حملے کے بعد مشرقے وسطہ میں اپنے مزید ایک ہزار فوجی تائنات کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا بین القوامی خبر ساتھ دارے کے مطابق خلیج امان میں جمعرات کو دو تیل بردار ٹینکروں پر حملے کے بعد مشرقے وسطہ میں مزید کی شیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے جس کے بعد امریکہ نے اپنے مزید ایک ہزار فوجی بھیجنے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے قبل ازی امریکہ نے ایران پر جہوری توانائی کے عالمی معاہدوں سے رو گردانی کر کے ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کا الزام آئد کر کے قطر میں اپنی فوجی بیس میں فائٹر جیٹ بھیج کر جنگ کا پیغام دے دیا تھا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اتوار والدین اسلام آباد پہنچیں گے پاکستان اور قطر کے اعلیٰ سطحی رابطوں کے امیر قطر نے پاکستان کے دورے کا بڑا فیصلہ کیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ دورہ پاکستان کے موقع پر امیر قطر پاکستان میں بائچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے دفتر خاجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل کے مطابق وزیر عظم پاکستان امران خان اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے خبر کے اگلے سے میں بات کرتے ہیں آرمی چیز سے چینی پیپل لبریشن آرمی کے کمانڈر کی جی ایچ کیو میں اہم ملاقات ہوئی یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے خطے میں قیام امن کے لیے پاک آرمی کی کوششوں کی تعریف کی آئی ایس پی آر سے جاری کردہ بیان کے مطابق چینی پیپل لبریشن آرمی کے کمانڈر نے جی ایچ کیو میں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے اہم ملاقات کی اس موقع پر چینی کمانڈر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا چینی کمانڈر نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے کہا کہ پاکستانی فوج اقتصادی راہداری کی زیکیورٹی کے لیے تعاون جاری رکھے گی جنرل ہین نے پاک فوج کی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کو اس رہا اور خطے میں قیام امن کے لیے پاک آرمی کی کوششوں کی تعریف کی خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکی کی روز کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ ایر ڈیفنس سسٹم کی خریدداری کی دیل پر امریکہ کو پریشانی لاہق ہے اور امریکہ انکرہ سے اسرار کر رہا ہے کہ وہ اس فیصلے پر نظر سانی کرے ترکی کو یہ تنبیہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ یہ معاہدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف بڑی پبندیاں آئید کر دی جائیں گی تفصیلات کے مطابع ترکی کا اسرار ہے کہ وہ ایس فور ہنڈرڈ ایر ڈیفنس سسٹم خریدے گا مزائلوں کی پہلی کیپ اور اسے منسلک ریڈار جولائی میں ترکی کے حوالے کیے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ترکی اور امریکہ کے درمیان دن بہ دن کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قابض بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے انانت ناغ میں فائرنگ کر کے دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا تفصیلات کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت جاری رکھتے ہوئے انانت ناغ میں دو مصوم کشمیری نوجوانوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا کشمیری میڈیا کا کہنا ہے کہ ظالم بھارتی فوج کی جانے سے کشمیری نوجوانوں کی شہادت کے بعد علاقے میں غیر علانیہ کرفیو نافذ کر دیا گیا جبکہ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز بھی بند کر دی گئی ہیں خبر کے اگلی حصے میں بات کرتے ہیں فرانس کے دار الحکومت میں ہونے والے بین الاقوامی ائر شو میں پاکستان کی جی ایف سیونٹین تھنڈر لڑا کا تیارے کے فضائی مظاہرے نے سہر تاری کر دیا تفصیلات کے مطابق جی ایف سیونٹین تھنڈر اس بین الاقوامی ائر شو میں روزانہ کی بنیاد پر اپنی بہترین اور اعلی صلاحیتوں کے ساتھ اپنی اران جاری رکھے گا غیر ملکی خبر ساتھ دارے کے مطابق لاورجے میں پیرس میں ہونے والے ساتھ روزہ تری پنوے بین الاقوامی ائر شو کی افتتاحی تقریب میں پاکستانی ائر فورس کے لڑا کا تیارے جیف سیونٹین تھنڈر نے اپنی کارکردگی کا شاندار مظاہرہ پیش کیا اس پروکار تقریب کا افتتاح فرانسی سی صدر میکرون نے کیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیراعظمی مران خان سے چند دن قبل کرگستان کے دارالحکومت بیشکک میں شنگائی تاون تنظیم شرکت کی جہاں ان کی روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے اہم ملاقات ہوئی جبکہ وہ کھانے کی میز پر بھی ایک دوسرے کی بغل میں بیٹھتے ہوئے نظر آئے جو کہ میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا نیوز ریپورٹ کے مطابق ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان روس کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی نہ ہونے کی وجہ سے روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے عمران خان کو ملاقات کے دوران بتائی ولادی میر پیوٹن نے عمران خان سے سابق حکومت کے رویہ کے بارے میں شکوا کیا نیجی ٹی وی کے مطابق روسی صدر نے کہا کہ تعلقات کی مضبوطی پر سابق حکومت نے موسر کردار اتا نہیں کیا جبکہ آر سے قبر اس قدر آلہ سطح رابطوں کی کوشش بھی نہیں کی گئی روسی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں اس طرح کا رابطہ نہیں کیا گیا جس طرح ہونا چاہیے تھا جبکہ آخری مرتبہ پرویز مشرف کے دور میں دور اقتدار میں آلہ سطح رابطہ ہوا تھا وزیراعظم یوران خان نے کہا کہ پاکستان روس سے دو طرفت تعلقات کے فروغ میں وسط کا خواہش مند ہے خبر کے اگلے اور اہم حصے میں بات کرتے ہیں ماون خصوصی براہ احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ وفاق کی کبینہ نے کمیشن آف انکواری بنانے کی منظوری دے دی ہے ڈپٹی چیئرمن نیب حسن اسگر کو انکواری کمیشن کا سربراہ بنانے کی منظوری دی گئی ہے اپنی مرضی سے کسی بھی ممبر کو کمیشن میں لے سکیں گے تفصیلات کے مطابق سلام آباد میں ماون خصوصی براہ اطلاع فردوس آشک اوان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہزاد اکبر نے کہا کہ کبینہ نے کمیشن آف انکواری کی منظوری دے دی ہے کمیشن آف انکواری کے قیام کے بارے میں نوٹفکیشن کل تک جاری ہو جائے گا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کشمیر میں بھارتی فوج کی گاڑی بھروڈ اس رنگ دھماکے میں تباہ ہو گئی جس کے نتیجے میں دو اہلکار ہلاک اور انیس زخمی ہو گئے خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بجٹ منظور نہ ہونے دینے پر اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجودہ بجٹ آئی ایم ایف کے نمائندوں نے بنایا ہے جو عوام اور ملک دشمن ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں آپوزیشن رہنماؤں کی بڑی بیٹک ہوئی جس میں حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے صلاح و مشفرے کیے گئے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری نے وفود کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان سے الگ الگ ملاقاتیں کی جن میں حکومت مخالف تحریک اور آپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹی کانفرنس کے حوالے سے مشاورت کی گئی جی تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جل آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیے گا اللہ نگبان پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی زندہ بات